اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی کو قیع آتی ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے تو کتنی قیع آنے سے درودہ ٹوٹ جاتا ہے اس حوالے سے ہمیں رسول اکمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا علم ہونا چاہیے کہ رسول اکمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القیع فلیسہ علیہ قضاء کہ جس کو قیع آگئی اس کے بغیر اختیار کے اس پر کوئی قضاء نہیں اس کا روضہ صحیح ہے اس کو روضہ قضاء کرنے کی ضرورت نہیں اور جو جانبوج کر قیع کرتا ہے ہاں اس کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو قضاء کرنا ہوگی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی کہ باوقات کہہ انسان کے بغیر ارادے کیا جاتی ہے تو اس سے روضہ ٹوٹے گا لیکن اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا اگر بغیر ارادے کیا جاتی ہے تو اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا لیکن آدمی اگر جانبوج کر قیع کرتا ہے تو اس سے روضہ ٹوٹے گا لیکن اس قیع میں حادیث میں کوئی لیمٹ نہیں کی گئی کہ وہ کتنی زیادہ ہو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اصل یہ ہے کہ جو بھی قیع آئے گی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اگر تو بغیر ارادے کیا ہے تو اس سے روضہ صحیح ہے اس پر کوئی اثر نہیں اور اگر جانبوج کر کیا ہے تو اس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے موسیقی